ایک وقت آئے گا اسے مقام پر بنایا ہے کہ ہمارے بغیر کسی کی دان نہیں گل سکتی اور وہ آتے تھے بغیر ویزے کے ان کا گھر میں شادی پہن انہیں انڈین پگڑیاں پہنی سارے خاندان کے برتوں نے اس ساریوں کا بھی تو کوئی توفہ تھا نا حرون صاحب شالے بیجین کی دادی اممہ کے لیے مودی نے لو ڈیر فرنڈز ویلکم ٹو امرت پائش چینل دوستو نمستے آپ کا سواگت ہے آپ کی امرت پائش چینل پر دوستو بھارت کی ڈپلومیسی بدلی ہے جس میں بھارت افکانستان کی تالیبان جیسے آتن کی سنگھن سے پہلے دوریا بناتا تھا اور پاکستانوں نے حوصلہ دیتا تھا اور امریکہ کے کہنے پر ان پر بمبارنگ بھی کروا دا تھا لیکن بھارت نے ایریا کی شانتی اور پیس کے لیے اس سے بات کرنا شروع کیا جو کہ پاکستان کو بہت برا لگا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو ان باتوں کو پاکستان کی جبانی آئیے سنتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ جمعیت اسلامی بھی یعنی اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ اور کرزئی بھی اور ادھر سے ملہ برادران بھی استاد عطا محمد بھی سارے مل بیٹھیں آدھی دہائی سے افغانستان لڑ رہا ہے انیس سو سیونٹی نائن میں رشیہ وہاں آیا سیونٹی نائن میں رشیہ وہاں آیا بیالیس سال ہو گئے ہیں ایک نیا طالبان جنم پا چکا ہے ایک سلجہ ہوا طالبان جنم پا چکا ہے اور یہ وہ طالبان نہیں ہیں جو گن سے فیصلہ کر رہا تھا سو ان سے باتشیت کرنا اور ان سے معاملات تیہ کرنا اور مذاکرات کرنا یہ نہ صرف پاکستان کی ضرورت ہے بلکہ سارے خطے کی ضرورت ہے اگر چین نے ایران میں چار سو بلین ڈالر کی جو انویسمنٹ کی بات کر رہا ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا اور ازبکستان تک جو ہم ٹرین لے کر جانا چاہتے ہیں وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا اور چین روس ایران پاکستان ایک بدلے ہوئے خطے ہیں ہندوستان کو افغانستان میں جگہ سائی ہوئی ہے آج ہندوستان کے لیے افغانستان میں افغانستان سے بھاگنے یا نکلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے وہ ہندوستان جس نے چالیس سال تک ہمارے لیے نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کے آج تک پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو وہاں منظم کیا پاکستان کے خلاف دنیا کے میڈیا کو غلط اطلاعات فرام کی گئی ہم ساری دنیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں ہم امن کے لیے افغانستان میں پہلے بھی ساری دنیا کے ساتھ تھے آج بھی ساتھ ہیں لیکن اب پاکستان افغانستان کے خلاف کسی بھی کاربائی میں کوئی بیس نہیں دے گا یہ عمران خان کا اٹل فیصلہ ہے پاکستان کی قوم بھی یہی چاہتی ہے پاکستان کی قوم بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم آلہ کارنا بنیں غیرت سے جیئیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہ پریشر ہے پاکستان پہ کوئی پریشر نہیں پاکستان دنیا کے ایسے خطے میں واقع ہے دنیا کی کوئی سپر پاور ہمیں اگنور نہیں کر سکتی خواہ وہ چین ہو خواہ وہ امریکہ ہو خواہ وہ روس ہو ہمیں اللہ نے ایسے مقام پر بنایا ہے کہ ہمارے بغیر کسی کی دال نہیں گل سکتی اور آج ہمارے پاس ایسی آرگنائز آرمی ہیں ایسی آرگنائز اداریں ہیں ایک وہ ہیں جنہوں نے ستر اسی ہزار لوگوں نے شاہتیں دی ایک وہ فوج ہے جو گمنام شہید ہیں پاکستانی فوج میں جنہوں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے پتہ بھی نہیں لگا لیکن جامع شہادت نوش کیا ساری قوم ساری قوم افغانستان کی حوالی سیاروں صاحب افغانستان میں بہت ڈیولیمنٹس ہیں ایک تو دیکھیں نا ترکمانستان تاجگستان ایران پاکستان کے ساتھ سردوں پہ وہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں طالبان یعنی ایک طرح سے انہوں نے بندی کر دی سردیں آدھر بھائی جان نے خود سردیں بند کر دی ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے چودہ دن میں کب زکر سکتے ہیں مقابل پہ اتنی مضبوط پوزیشن کے اندر ہے بھارتی وزیرہ خارجہ جو ہیں جائے شنکر جائے شنکر صاحب ماسکو پہنچے اور انہوں نے کہا کہ لیجیٹیمیسی کا سوال بھی ہے یعنی طالبان کی لیجیٹیمیسی کیسے ہوگی اس پہ روس میں رد حملہ بڑا دلچسپ ہے کہ بھئی اشرف غنی تو اپنی سپورٹ کھو چکا ہے مدلہ یہ ہے کہ اس کی کیا لیجیٹیمیسی ہے ٹھیک ہے نا اور چین کا اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے چینیوں کو تو انہوں نے دعوت ہی دے دی نا بھئی آپ انویسٹمنٹ کریں مکر جو انکشاف ہوا ہے وہ احران کن ہے تو انہوں نے دو ہزار سولہ میں طالبان سے معاہدہ کر لیا تھا چائنا نے یعنی روس ان کو تسلیم کرنے کی طرف مائل ہے اور چین ان کو تسلیم کرنے کی طرف مائل ہے ہم پر لگتا ہے کافی امریکی دباؤ ہے اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں نا ابھی بھی جو یعنی عالمی سرمایدان نظام ہے اس کے لیڈر تو وہی ہے نا ف ای ٹ ای ای ف ہے اس کے ہاتھ میں ای 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 ف ہے ورل بینک ہے ہماری معاشی ضرورت ہے سب کو چھنکے اپنے ہاتھ اور ہم تلخی نہیں چاہتے اور ہم ہے ماضی میں ہمارا رویہ یہ رہا ہے کہ ہم آسانی سے مان جائے کرتے ہیں اب تو نہیں مان جائے مان سکتے ہی نہیں امریکی مطالبات وہی ہیں جو میں نے آپ سے رس کیا تھا کہ سی پیک کو چھوڑو کشمیر کو بھول جاؤ انڈیا کی بالا دستی تسلیم کرو افغانستان میں ہماری مدد کرو ہم تو مارے کچھ مالی مدد کر سکتے ہیں گھر میں نہیں دانے اور امہ گئی بھنانے کیا پیسے آپ دے سکتے ہیں اور کیا آپ کر سکتے ہیں اور آپ پہ اعتبار ہی نہیں ہے بھئی سی پیک کو تو چھوڑا جا سکتا ہے نہیں کوئی صورت ہی نہیں ہے کشمیر کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا ہے ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑ سکتے افغانستان میں انہوں نے بلکل صحیح بہترین اسطلاح استعمال کی کہ زہولتکار ہو سکتے ہیں زامن نہیں ہو سکتے وہ ان کے درونی معاملات ہیں ہماری نہیں سنتے دیکھئے نا آجا یہ کیسی دلچسٹ ڈیویلیپمنٹ ہے کہ اجیر افغانی نے ایک بیان جاری ایک طرح تو پاکستان سے یہ کہا کہ ہماری مدد کرے اور دوسری طرف دوسری طرف یہ بیان جاری کیا ہے کہ تالبان سے میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیورن لائن کو تسلیم نہ کریں مطلب پاکستان سے جگڑا پر قرار رکھیں اور ایک اور بیان تو خیر ایسا دیا ہے کہ کیا کہنے ایسا بیان میں نے اپنی باون سالہ صافتی زندگی میں نہیں سنا وہ یہ ہے کہ دیکھو میں نے امریکیوں کو نکال دیا کمال نہیں ہو گیا عارم صاحب میں نے دو سال پہلے ٹرمپ سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو چلے جانے چاہیے نکال دیا ہے تو لوگ تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہیں ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا اچھی بات بولیں آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھ آپ تھوڑا سا مار دیجئے مار دیجئے ایک بار مار دیجئے دوستو ویڈیو اچھی لگنے پر سبسکرائب کریں شیئر کریں ہمیں نیت ہے آپ کے سپورٹ ٹاٹا آپ کے ساتھ ٹاٹا آمین آپ کے ساتھ ٹاعدہ بça آپ اور آپ